انسان کو چاہیے کہ کبھی بھی نیک لوگوں کو پریشان نہ کریں لیکن یہ نیک لوگ جب اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت کرتے ہیں وہ انسان پھر تباہ و برباد ہو جایا کرتا ہے ایسے ہی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک شہر تھا اسی شہر کے اندر ایک عورت تھی اس کو روز ایک خواب آیا کرتا تھا کافی دن ہوئے کہ اس کو ایک ہی خواب آتا ہے تو وہ اٹھتی ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتی ہے عرض کرتی ہے سرکار مجھے کافی دن ہو گئے ہیں میں ایک ہی خواب دیکھ رہی ہوں روز مجھے ایک خواب آتا ہے اور مجھے ایک خواب پریشان کر کے رکھ دیتا ہے میں کیا کروں اگر الگ الگ خواب آتے تو کوئی اور بات تھی لیکن ایک ہی خواب آتا ہے آپ اس کی تعبیر بتائیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا خواب دیکھتی ہیں کہتی ہے سرکار میں یہ خواب میں دیکھتی ہوں کہ میرے پڑوس میں دو میاں بی بی رہتے ہیں تو میرے پڑوس میں جو میاں بی بی رہتے ہیں اس کا شوہر انتقال کر گیا اس لڑکی کا شوہر انتقال کر گیا اور ابھی کچھ زیادہ دن نہیں ہوئے تو میں اسی کو خام میں دیکھتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ اس عورت کے شوہر کی قبر پر کتے بھوکتے ہیں کافی تعداد میں کتے بھوکتے ہیں کتوں نے اس کی قبر کو اپنا گھر بنا لیا حضور مجھے ایک بات یہ تڑپا کے رکھ دیتی ہے کہ ایک ہی خواب آخر اتنی بار کیسے آسکتا ہے آخر اس شخص کا کیا گناہ تھا کیا جرم تھا جو اس کی قبر پر کتے اور آپ کو بتا ہے حضور کتے تو یہ حسد کرنے والے ہوتے ہیں کتے تو نباک ہوتے ہیں تو اس شخص کی قبر پر کتے بھوکنے کا کیا سبب لیکن بس یہی تک نہیں ہے حضور خواب کی بات تو الگ ہے میرے شوہر جب ادھر سے گزرے انہوں نے جب دیکھا تو کان میرے کھڑے ہو گئے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی کہ حضور خواب میں تو میں دیکھتی ہوں کہ اس کے قبر پر کتے بھوکتے گئے اور ایک ہی خواب دیکھتی ہوں لیکن جب میرے شوہر ادھر سے گزرے تو انہوں نے بھی دیکھا کہ اس کی قبر پر واقعی کتے بھوک رہے تھے کتوں نے اس کی قبر کو اپنا گھر بنا رکھا حضور بس یہی بات تڑپا کے رکھ دیتی ہے کہ خواب کی بات تھی وہ تو الگ ہے لیکن یہ بھی بات تڑپا کے رکھ دیتی ہے کہ ایک ہی خواب بار بار آنا اور وہ خواب سچ بھی ہو جانا کیونکہ میرے شوہر نے دیکھا ہے کہ واقعی اس کی قبر پر کتے ہیں حضور کچھ بتائیے کہ آخر یہ خواب مجھے کیوں آ رہا ہے جس نے مجھے تڑپا کے رکھ دیا ہے حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ وہ دو میعہ بی بی تھے وہ کہتی ہاں سرکار دو میعہ بی بی تھے آپ فرماتے ہیں اس کی بی بی زندہ ہے کہتی ہاں اس کی بی بی زندہ ہے تو حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ کل آنا اس کی بی بی کو ساتھ ملانا اس نے کہا ٹھیک ہے حضور دوسرا دن ہوا اس کی بی بی کو ساتھ ملیا اور یہ لڑکی کے خاتون اس کی بی بی کو ساتھ ملے کے حضرت امام جعفر صادق کے پاس آئی انہ کے بعد کہا حضور میں اس کو لے آئی ہوں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارا شوہر تھا اس نے کہاں سرکار وہ میرا شوہر تھا تو کہا اچھا یہ بتاؤ آخر اس کی قبر پر کتے کیوں بھوکتے ہیں کتوں نے اس کی قبر کو اپنا گھر کیوں بنا رکھا ہے اس نے کہا سرکار مجھے یہ تو پتا نہیں کہ اس کی قبر پر کتے کیوں بھوکتے ہیں ہم خود اسی بات سے افسوسیں کہ میں نے کئی بار یہ خواب دیکھا ہے اور پھر ریالٹی بھی یہی ہے کہ میں جب بھی ادھر سے گزری ہوں تو میں نے اپنے شوہر کی قبر پر کتوں کو بھوکتے ہوئے دیکھا ہے مجھے بھی یہ بات تاجب میں اور حیرت میں ڈال دیتی ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے نرتی امام جعفر صادق نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے مجھے یہ بتاؤ اس کا عمل کیا تھا اس کا کون سا ایسا گناہ تھا کہ جس کی وجہ سے اس کی قبر پر کتے ہیں کہ تم نے اپنی زندگی میں جب سے اس کے ساتھ تو جب سے تمہاری شادی ہوئی کیا تم نے آج کبھی دیکھا ہے کہ وہ ایسا کوئی جرم کرتا ہو جو تم نے دیکھا ہو کوئی ایسا گناہ اس کا ہو جو تمہیں پتا ہو اس کی بیوی نے یاد کیا ذہن دوڑایا کہا ہاں اس کے تین گناہ تھے وہ تین گناہوں کو کیا کرتا تھا ہو سکتا ہے کہ شاید ان تین گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر پر کتوں کو مسلط کر دیا ہے حضرت امام جعفر صادق فرمایا تھا بتاؤ وہ تین گناہ کیا کرتا تھا تو وہ کہنے لگی اس کا ایک گناہ تو یہ تھا کہ وہ نیک لوگوں سے نفرت کرتا تھا منافق بھی تھا منافقت کرتا تھا ادھر کی بات ادھر کرتا تھا اور منافق بہت بڑا تھا منافق کسے کہتے ہیں حضور نے منافق انسان کی تین نشانیاں بتائی ہیں ایک تو اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ بادہ کرے گا اور پھر بادہ توڑ دے گا دوسری نشانی یہ ہے کہ بات بات پر جھوٹ بولے گا اور تیسری نشان یہ ہے کہ امانت میں خیانت نہیں تو منافق بہت بڑا تھا نیک لوگوں سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا نیک لوگوں سے لڑائی لڑتا تھا تیسرا گناہ اس کا یہ تھا کہ شراب پیتا تھا اور شراب پی کے لوگوں کو گالیاں بگتا تھا شراب پی کے ہر وقت لڑائی لڑتا تھا کتوں کی طرح بھوگتا رہتا تھا یہ تین گناہ تھے اس کے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو میں پتا ہے یہ عذاب کیوں ہو رہا کہ کیوں ہو رہا کہ اسی وجہ سے عذاب ہو رہا کہ جو تین گناہوں کو کیا کرتا تھا انہی گناہوں کا عذاب اسے مل رہا ہے اسی گناہوں کی وجہ سے کیونکہ شراب پی کر نیک لوگوں کو پریشان کرتا تھا نیک لوگ اسے پسند نہیں تھے نیکی اسے پسند نہیں تھی نیکی کرنے والے اسے پسند نہیں تھے منافق تھا چو غلخور تھا جس کی وجہ سے اس کی قبر پر کتوں کو مسلط کر دیا گیا ہے تاکہ دنیا دیکھے اور عبرت حاصل کھے کہ کبھی بھی کسی نیک انسان کو پریشان نہ کرنا کبھی بھی کسی کی چغلی مت کرنا کبھی بھی کسی کی غیبت مت کرنا دنیا دیکھ رہی کہ کتے اس کی قبر پر مسلط ہیں لیکن اس کی قبر کے اندر کا حال کچھ اور ہی ہے کہا قبر کے اندر کیا کہا قبر کے اندر اسے سامپ اور بچھو اور کیڑے डیس رہے ہیں نوچ نوچ کر کھانے اس کو آگ سے جلایا جا رہا ہے آگ کی زنجیروں سے مارا جا رہا ہے قبر کے عدر بھی عذاب ہو رہا ہے اور قبر کے اوپر کتے مسلط کر دیئے گئے تاکہ دنیا دیکھ کر عبرت اے لوگو اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرو گناہوں سے توبت یہ گناہ بہت عام ہے چگلی خیبت اس گناہ سے باز آ جاؤ اور جو شراب پیتے ہیں شراب سے باز آ جاؤ ان کی دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب ہوگی اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے یہ ہمیں عبرت دی جاتی ہے تاکہ بندے سدھر جائیں تاکہ وہ دیکھیں اور ان کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے لیکن آج ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں ہم اگر سامنے سے بھی کوئی چیز دیکھ لیں تب بھی ہمارے دل یہ پگھلتے نہیں ہیں کیونکہ پتھر ہو گئے اور یہ دل